موسیقی سانسد منوچ کوٹک کی پہل سے پانچ سو آٹو ڈرائیور کو فری ویکسین اور آٹو شلڈ دیا گیا اس میں پروش کے ساتھ ساتھ مہلہ رکشا ڈرائیور بھی شامل تھی یہ ویکسین اٹھارہ سے چوالیس کے بیچ آئیو ورک کے لوگوں کو دی گئی ممبئی کے ناہور علاقے میں یہ کارکرم ہوا یہ ایسے لوگوں کے لیے تھا جو کافی دنوں سے ویکسین لگوانے کے لیے پریشان تھے انہیں ویکسین نہیں مل رہی تھی اور یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے غور طلب ہو کہ آٹو ڈرائیور بھی مہارات سرکار سے فرنٹ لائن ورک کے درجے کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ سرکار نے ابھی تک انہیں اس طرح کا کوئی بھی درجہ دینے پر ویچار شروع نہیں کیا ہے ڈکشاوالوں کے مطابق کرونا کے دوسرے ویو میں لگتار یاتریوں کو ان کے گنتوستان پر بینہ کسی رکاوٹ کے وی چھوڑتے رہے ایسے میں کون سا یاتری کہاں سے اور کس پریستی میں آ رہا ہے انہیں پتہ نہیں لگتار بہاری لوگوں کے سمپرک میں ہونے کے کارن انہیں اپنے گھر جانے میں بھی ڈر لگتا تھا ساتھی لاکڈاؤن کی وجہ سے راستے پر یاتریوں کی سنکھیا کم ہونے کی وجہ سے انہیں کم بھاڑے مل رہے تھے جس سے انہیں کم پیسے مل رہے تھے ان کم پیسوں میں گھر چلانا ان کے لیے بڑی چنواتی تھی ادکتر آٹو والے اپنے پریوار کی کلوتے کماؤسد سے ہیں جن کے دم پر پورے پریوار کا خرچہ چلتا ہے گھر میں رہے تو پریوار کیا کھائے گا اس کے چنطہ باہر اپنے پریوار کے دو وقت کے راشن کے لیے کمانے گئے تو کرونا کا ڈر انہیں ستا رہا تھا ایسے میں کسی طرح اپنے پریوار کا پیٹ پال رہے ان آٹو والوں کی مالی حالت اتنے قراب ہے کہ وہ پرائیوٹ اسپتال کے ذریعے اپلبد ہونے والے ویکسین کی قیمت کو افارڈ نہیں کر سکتے آٹو ڈرائیور چاہتے ہیں کہ انہیں ویکسین ملیں ان لوگوں کو اس وقت ویکسین ملنا یعنی جیون کی سب سے بڑی خوشی ملنے کے برابر ہے ان آٹو ڈرائیورس نے اپنی یہ مانگ سانسد منوچ کوٹک کو بتائی انہیں اچھا رسپونس ملا جس کے پر نام سو روپ سانسد منوچ کوٹک کیور سے رکشہ والوں کیلئے اس مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنجیونی آپ کے دوار ابھیان کے تحت پانسو رکشہ والوں کا ویکسینیشن کیا گیا آٹو والوں کو ایک تو ویکسین ملی وہ بھی مفت ایسے میں ویکسین لگا کر آٹو والے پھولے نہیں سما رہے ہیں ان آٹو والوں کو ویکسین ملنے کے بعد اور بھی آٹو والوں کی ریکویسٹ آئی ہے جسے دھیان میں رکھ کر آنے والے سمیں میں اور بھی آٹو والوں کو ویکسین لگائی جائے گی آٹو والے ہی نہیں بلکہ سانسد منوچ کوٹک دوارہ شروع کیے گئے سنجیونی آپ کے دوار ابھیان کے تحت لگتار جنسے واہ کرنے والے اور باہری سمپرک میں رہنے والے ضرورت مند لوگوں کو آنے والے سمیں میں بھی ویکسین دیا جائے گا اس موقع پر سانسد منوچ کوٹک نے کہا کہ سنجیونی آپ کے دوار گارکرم کے انترگرد پروش اور اسطری آٹو ڈرائور کو ویکسینیٹ کیا گیا آٹو والے ممبئی کروں کے ٹریول کے لیے پرمک سادھن ہے آٹو ڈرائور کے ویکسین لینے کی وجہ سے ان کے پریوار اور آٹو میں سوار یاتری بھی سرکشت محسوس کریں گے سماج کا ایسا آنگ ہے جس کو بار بار روج لگاتار پیسنجروں کی سنکھیا کے قرن کہیں نہ کہیں انفیکشن کرونا کا لگنے کا دھوکہ رہتا ہے ایسے میں ہماری سنستہ نے آج ان کے لیے جو کارکرم آیوجیت کیا ہے اور اس کارکرم میں اٹھرہ سے لے کے چووالیس کا جو اویو گھڑے ان آٹو چالکوں کا ویکسینیشن یہاں کیا جائے گا جس کے کارات یہ آٹو چالک سویم سرکشت رہیں گے اور ان کا پریوار سرکشت رہے گا اور یہ کارکرم اسی طرح سے چلتے رہے گا میں ایک آٹو چالکوں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جو انا مجھے کوئی بھاگنا نہیں پر ہم کوئی مگجماری نہیں لیں گا ہمارے پاسدار بھولتا جی کودوارا ہم لوگ کو اتنم صحیح تائم پر صحیح صدیم بھی نہیں اور ہم کو ضرورت تھی کیونکہ ہم پچاس آٹھ آتویں بھول لے کے آتے ہیں جاتے ہیں وہ بھی دکت ہوتی ہم ہمارے وجہ سے ہمارے پریوار کو بھی دکت ہوتی بھولتا ہے اسی لیے ہاں بھولتا ہے ہم کو بہت پسیل ہے ہمیں آئے کارٹو چالکوں مجھے اپنا بیوسائق کر کے باقی کو خالی سامنے میلتا ہے اس کے اندر میں کئیسے بھی مینیج کر کے لوگوں سے مل کے ان کی جو مطلب ویکشنیشن کی سمجھیں ان کو بھول کرنے کے لیے میں منوز بھائی اور جے پی بھائی کے مادیم سے جو بھی ہو سکے مطلب کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جے پی بھائی اور منوز بھائی نے کافی مہت پر میری مدد کی اس مان کو میرا نام ندیانی شرکے میں رکشا چالک ہوں مجھے گھر میں جب تک تھی تب تک بہت سارے پروبلم میں لوگ ڈاؤن تھا مہار بھی پڑھتی ہو تو اتنا کچھ تو ہی ہوتا تھا تو میں نے اپنی ہیتر میں ہم سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مانوز کوٹک سر سے بات کر کے آپ کو رکشا چالک مائلہ جتنی بھی ہے ان کے لئے ہم لوگ ویکسنیشن لگ دیں گے اور آج وہ دین آ گیا ہے کہ انہوں نے ہم جتنی بھی رکشا چالک مائلہ ہے انہوں کی ان سب کے لئے ہم ویکسنیشن بھی بہت سا بہت سا ویکسنیشن کا تینشن تھا کیسے ملے گا کب ملے گا پتہ نہیں تھا ہمیں بھی اور تینشن بھی تھا کہ اگر ویکسنیشن نہیں لیں گے بہا چاہیں گے تو گھر والوں کو تینشن تھا شاید لاغن ہو گئی یا پھر کورونا کا پربا ہو گیا تو اس کے وجہ سے بہت ڈپریشن میں تھے ہم سب لوگ تو بہت ہی اسی لئے سرس نے ہمیں ویکسنیشن دیا اس کے لئے ان کا بہت دل سے بیورو ریپورٹ سی این نیوز مومبائی